اللہ الرحمن الرحیم شروع آج اس بات سے کرتے ہیں کہ جب سے عدالت نے ججز نے میری اونرشپ کا سوال اٹھایا ہے تب سے نیب ایک کے بعد ایک بہانہ لے کر فرار حاصل کرنے کی کوشش میں ہے اور کافی لمبا نیب کا کووڈ ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے لیکن میں نے کبھی اتنا لمبا کووڈ دیکھا نہیں وہ کووڈ تب سے شروع ہوا تھا جب سے سوال ہوا تھا اللہ تعالیٰ سے دے میری دعا ہے لیکن آج بھی انہوں نے ایک مہینے کے بعد آج ہیرنگ تھی تو آج بھی انہوں نے کہا کہ آج بھی انہوں نے لٹریلی پولڈ آؤٹ اف بیڈ اور مجھے زبردستی آج بیڈ سے نکال کے لائیں تو میرے سے شاید آگیو نہیں ہوگا تو پھر انہوں نے اجرنمنٹ مانگ لیے تو میں تو بڑی حیران ہوں کہ یہ وہی نائب ہے جس نے ابھی دو مہینے پہلے یہ درخواست دی تھی کہ ڈے ٹو ڈے ہیرنگ ہونی چاہیے روزانہ کی بنیاد پر ہیرنگ ہونی چاہیے اور اس کیس کا جلدی فیصلہ ہونا چاہیے اب جب سے ثبوت مانگے ہیں ججز نے عدالت نے تو یہ ایک کے بعد ایک بہانہ سامنے آ رہا ہے تو بڑی عجیب بات ہے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تو اب آپ کا کیا سوال ہے جی دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ کار کردگی اتنی بری ہے یہ بھی کہنا زیادتی ہے کہ کار کردگی بری ہے کار کردگی ہے ہی نہیں جہاں نا اہلی نالائکی مہنگائی بے حصی لا قانونیت کے فیلیر کے امبار لگے ہوں وہاں وہ ایسے خبریں نہ پھیلائیں ایسی خبریں کریئٹ نہ کریں ایسی خبریں فیبریکیٹ نہ کریں تو کیا وہ میڈیا کو یہ کھلی آزادی دے دے کہ میڈیا جو ہے وہ مہنگائی پہ بات کرے میڈیا جو ہے وہ لا قانونیت پہ بات کرے میڈیا وہ گیس پیٹرل ڈیزل کی بجلی کی جو قیمتیں بڑی ہیں اس پہ بات کرے یا وہ پھر مری کی بے حصی پہ مری والا جو سانیہ ہوا ہے اس کی بے حصی پہ بات کرے یا پھر میڈیا اس پہ بات کرے کہ بات آپ یہ کر رہے ہیں کہ نواز شریف کی پارٹی سے کچھ چار لوگ ملے ہیں اور اپنے آپ کو انہوں نے پیش کیا ہے حقیقت یہ نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ آپ ایک سٹنگ گورنمنٹ ہوتے ہوئے آپ کی کیابنٹ میٹنگز میں آپ کے جو اسیمبلی کے سیشنز ہیں اس میں آپ کے میمبرز سٹنگ میمبرز ایم این ایز ایم پی ایز کھڑے ہو کر اپنی قیادت امران خان کے خلاف پارٹی کے خلاف آپ کی پرفارمنس کے خلاف بات کر رہے ہیں تو اگر اس قسم کی فیبریکیٹ نیوز نہ کی جائے تو وہ اور کیا کریں بچارے وہ آپ کو فری ہینٹ تو نہیں دے سکتے کہ آپ ان کو روز میڈیا کے اوپر آپ ان کی نالائکی اور ناہلی کو سامنے لائیں تو یہ جو ہے نا یہ یہ ٹاکٹیکس یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں اور بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی پارٹی جس قسم کے ٹیسٹ سے ٹرائل سے جس قسم کے جس کو میں عذاب کہوں گی وہ گزر کر آئی ہے جو آگ کے دریا سے وہ گزر کر آئی ہے تو یہ حقیقت پوری قوم کے سامنے ہے کہ پہلی مرتبہ مسلم لیگ نون یا مسلم لیگ جس کو کہتے ہیں وہ ان آزمائشوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل سے نہیں ٹوٹی جس قسم کے مقدمات بنائے گئے جس طرح سے ان کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھا گیا جس طرح سے لالچ دی گئی جس طرح سے دھمکایا گیا درائیا گیا بدترین حالات اور انتقام کے باوجود مسلم لیگ نون نہیں ٹوٹی نواز شریف کا ایک میمبر ایک ایم این اے ایک ایم پی اے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہیں ٹوٹا اور نواز شریف کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا رہا تو یہ حقیقت یہ ہے حقیقت یہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ امران خان کے نواز شریف تو اپوزیشن میں ہے نا بدترین انتقام سہر ہے حقیقت یہ ہے کہ امران خان کے وزیراعظم کی کرسی پر بیٹھے ہونے کے باوجود آج ان کے میمبرز ان کے مو پہ ان کی بیزتی کر رہے ہیں ان کے مو پہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پرفارمنس ہماری جو ہماری کارکردگی وہ اتنی بری ہے کہ ہم عوام میں جانے کے قابل نہیں ہیں وہ کھڑے ہو کے آپ کے خلاف بات کر رہے ہیں یہ ہے حقیقت تو یہ جو آپ ڈائیورجنز کرتے ہیں نا یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں قوم بھی جانتی ہیں یہ میڈیا پہ میڈیا میڈیا کھیلنے سے یہ سب نہیں ہوگا سب جانتے ہیں حقیقت کیا ہے میڈے میں اگر اتنے بورے حالات آ چکے ہیں جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ حکومت کے اندر ہوتے ہوئے عمران خان مسابقیوں پر تنقید ہو رہی ہے تو ان ہاؤس چینج ایک آئینی طریقہ ہے اس حوالے سے اطلاعات بھی مل رہی ہے کہ شہد امپوزیشن اس حوالے سے جو ہے سر جو ہے اپنا جوڑ چکی ہے مشاہدت ہو چکی ہے ایک چینج کو ہم ایکسپیکٹ کریں بہت جلدی انشاءاللہ تعالی میرا خیال ہے کہ جو میں ان کے عمران خان کے سٹیٹمنٹس دیکھتی ہوں جب ان کی ان کی میں دیکھتی ہوں کہ ان کو کوئی پانک سیچویشن ہے تو مجھے اور ان کے وزراء کے جو سٹیٹمنٹس آتے ہیں اس سے مجھے یہ صاف لگتا ہے کہ ان کا جو انجام ہے وہ بہت قریب ہے اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کے عوام کو اس نالائکی بے حصی نائحلی سے تاریخ کی بدترین نالائکی سے جتنی جلدی نجات دلائی جائے اتنا پاکستان کے حق میں اچھا ہے کیونکہ پاکستان اب یہ حکومت ایک دن کے لیے بھی افورڈ نہیں کر سکتا اور جس قسم کی ان کی کارکردگی ہے میرا خیال ہے کہ پاکستان کی قوم پر رحم کھانا چاہیے میرا یہ خیال ہے کہ جو میں ان کے حالات دیکھ رہی مجھے یہ مہینوں اور ہفتوں کی نہیں چند دنوں کی بات نظر آ رہی ہے مجھے تو پہلے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس بات کو کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی جی کبھی اور سوال جی سوال میرا تو دل ہے کہ میں ان سے یہ پوچھوں کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ سیاست پہ توجہ دیں لانگ مارچ پہ توجہ دیں آپ پہلے اس بات کا جواب دیں کہ مری کے اندر آپ کی غفلت کی وجہ سے آپ کی نا اہلی کی وجہ سے آپ کی نالائکی کی وجہ سے آپ کی بے حصی کی وجہ سے کئی خاندان جو ہے وہ اپنی جان سے گزر گئے جان سے ہاتھ دو بھیٹھیں اور جب آپ کے ہاتھ پہ اتنا بڑا خون ہو جب آپ کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری ہو تو آپ کو یہ خیال بھی کیسے آتا ہے کہ آپ اس قسم کے سیاسی بیانات دیں اور میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو بے حصی اس دن دکھائی گئی وہ وزراء نے جو بیانات دیئے یہ پہلی حکومت ہے پاکستان کی پچھتر سالوں کے اندر جب بھی عوام پر کوئی قیامت ٹوٹی جب بھی عوام پر کوئی قیامت ٹوٹی جب بھی عوام کے اوپر کوئی مسیبت آئی انہوں نے اس کا ذمہ دار اموات کا ذمہ دار عوام کو ہی ٹھہر آیا تو کوئی بھی سانحہ ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ اگلا جو سٹیٹمنٹ وزراء کا آئے گا وہ یہی آئے گا کہ عوام کا قصور ہے وہ قصور جو ہے ان میں عوام کا نکلتا ہے اور چاہے وہ کوئیٹا میں ہزارہ برادری کی لاشوں کا معاملہ ہو ان کو کہا گیا کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا اور یہاں پر چھتیس کھنٹے لوگ برف باری میں دبے رہے برف باری میں ان کی قبریں بن گئیں کسی کے کان پہ جون تک نہیں رینگی میں تو اس چیز کا انتظار کر رہی تھی کہ شہباز شریف صاحب جب بوٹ پین کر اپنی ذمہ داری کا اور احساس کرتے ہوئے جب وہ سلاب کے پانی میں اترا کرتے تھے تو ایک شخص یہ کہا کرتا تھا تکبر میں کہ یہ شو باز ہے اور یہ جو ہے وہ شو بازی ہے تو میں تو انتظار کرتی رہی چھتیس گھنٹے جب لوگ مدد کے لیے پکارتے رہے مری میں تو مجھے تو انتظار تھا کہ عمران خان صاحب بھی شہباز شریف صاحب سے بوٹ مانگ کے تو وہ اتریں گے وہاں پر اور برف میں جائیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ میں آپ کا خدمت گزار ہوں آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ بے حصی کیا ہے اور پھر اس کا بھی الزام سیاہوں پر آیا کہ سیاہ جو ہیں وہ سارے مری کے طرف ان کا رخ کر لیا وہی حکومتیں اس طرح چلتی ہیں کیا حکومت کو اس طرح چلایا جاتا ہے آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ نے فورکاسٹ کو دیکھنا تھا پھر آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے تھا کہ اتنی گاڑیوں کا مری میں داخل ہونے دینا ہے اور اس کے بعد روک دینا ہے چھتیز گھنٹے آپ اپنے ہیٹڈ کمروں میں سوئے رہے آپ کے ہیٹرز آن تھے جو کہ سرکاری خرج پر چلتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ گیس کی بجلی کی کیا پرائیسز ہیں آپ اس میں سوئے رہے لوگ وہاں مرتے رہے آپ کو مدد کے لیے پکارتے رہے آپ وہاں نہیں پہنچے اور آپ کے پاس سیاست کے لیے ٹائم ہے بڑے افسوس کی بات ہے میں نے تو آپ کو یہ کہا ہے کہ انشاءاللہ دنوں کا معاملہ ہے انشاءاللہ طریقہ کار بھی آ جائے گا سامنے آپ سب کے انشاءاللہ بھئی یہ تو بہت قبل از وقت بات ہے یہ تو پہلے سب سے جو ہماری کوشش ہے وہ یہ ہی ہونی چاہیے کہ اس ناہل حکومت سے عوام کی جان چھڑائی جائے باقی یہ سب وقت آنے پہ تیہ ہو جائے گا انشاءاللہ آپ لوگ یہ سوال پوچھ پوچھ کے تھکتے نہیں میاں صاحب انشاءاللہ بہت جلد پاکستان آئیں گے لیکن اس کا وقت کا جو تیہن ہے میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ وہ انشاءاللہ سب وقت آلہ مسلم لیگ نون تیہ کری ہے میڈم کیا کہیں گی آپ کے پی ڈی ایم کی جانب سے بہت دفعہ حکومت گرانے کا جو ہے کانڈاؤن بھی دیا گیا تو اب سمجھتی ہے کہ اس بار جو ہے عوام بھی بڑی پریشان ہے جب وہ پوزیشن جماعتیں بھی کٹی ہیں بجٹ سے پہلے کوئی کانڈاؤن میں حکومت جا سکتی ہے جتنی جلدی پی ڈی ایم کو تھی حکومت گرانے کی عوام کو ہے مجھے لگتا اس سے زیادہ جلدی اس حکومت کو خود ہے اپنے آپ کو گرانے کی تو انشاءاللہ حکومت بھی کوشش گر کیا کہ میاں نواز شریف کو واپس لیا جائے اس حوالے سے کانونی جو اچارہ جو اکمل کیا جا رہا ہے حکومت نے جو نواز شریف کے خلاف کیا ان کو کرپٹ قرار دینے کی کوشش کی ان کے خلاف پروپیگینڈا کرنے کی کوشش کی ان کو پولیٹیکلی ان کو ختم کرنے کی کوشش کی ان کو فائنانچلی ختم کرنے کی کوشش کی ان کے خلاف سمیئر کیمپینڈز چلائیں ان کو فیزیکلی بھی نقصان پہنچانے کی ان کی زندگی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو یہ حکومت اس میں فیل ہوتی آئی ہے اور اب یہ صرف توجہ ہٹانے کیلئے یہ روز کی بات ہے تو یہ روز کے بہانے ہیں ڈائیورجن ٹاکٹکس ہیں یہ انشاءاللہ نواز شریف کا بال بھی اس کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے قدرت نے یہ بات ثابت کی ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے نواز شریف آج بھی ابھی ابھی ایک سروے آیا ہے میں اس میں آپ دیکھ لیں آج بھی لوگ اس سارے پروپیگانڈا کے باوجود اگر نواز شریف پر سب سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں مسلم لیگ نون پر سب سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں تو عمران خان صاحب کو اپنے ورلڈ کپ میں چلو بھر پانی بھر لینا چاہئے اور آگے آپ سب جانتے ہیں کہ محاورہ کمپلیٹ کیسے ہوتا ہے مجھے مجھے بتائیے گا جنرل فیض حمیق کی اوپر تو آپ نے تنقید کی تھی اور انہوں نے کہا کہ سیاست میں انہوں نے بیجا مداخلت کیا اور عمران خان کو سپورٹ نہیں کیا تو موجودہ ڈی جی آئی سائی کے حوالے سے کوئی شکایت آپ کو ملی اپنی تا جو اطلاعات ملتی ہیں کہ وہ ڈیوٹل ہیں اور ایک اچھے کامپنیٹ آفیسر ہیں اور اپنے جو پروفیشنل جنگیز ہیں وہ یہ جام دے رہے ہیں یہی بات درست ہے یا دیکھیں مجھے امید ہے مجھے امید ہے کہ جو غلطیاں ماضی میں ہوئی ہیں وہ نہیں دورائی جائیں گی اور پاکستان کو آئین اور قانون کے مطابق چلایا جائے گا اور کیونکہ پاکستان کی بقا پاکستان کا فیوچر پاکستان کی سکسیس صرف اسی میں ہے کہ پاکستان کو آئین اور قانون کے مطابق چلایا جائے ہر ادارہ اپنے آئینی حدود میں قانونی حدود میں رہ کر کام کرے اور اگر یہ ہے تو پاکستان کی بقا ہے سلامتی ہے کامیابی ہے ٹھیک ہے جی مجید ہے جی